بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین آج دوسرا دن ہے عید کا اور مجھے امید ہے بلکہ پورا یقین ہے کہ آپ تمام دوستوں کی جو عید ہے وہ اچھی گزر رہی ہوگی اور آج کے دوسرے دن بھی آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو ویسے تو کرونا کے باعث جو نارمل ایکٹیوٹیز ہوتی تھیں عید کے دنوں میں جساں آپ بچوں کے ساتھ سیرو تفریح کرنے کے لئے مختلف پارکوں میں لوگ جائے کرتے تھے اس طرح سے تو عید کے دن شاید یہ نہیں گزر رہے لیکن اس کے باوجود گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا یقیناً ایک اچھی ایکٹیوٹی ہے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھر رشتہ دار وغیرہ جو ہے وہ آج آ رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کا عید کا جو دونوں دن ہیں آج دوسرا دن ہے وہ بھی جو ہے وہ اچھا گزر رہا ہوگا اور میری طرف سے نیک خوہشات اور دعائیں ہیں آپ تمام دوستوں کے لئے آج کے جو وی لاغ ہیں ناظرین اس میں دو تین بلکہ تین اچھی خبریں ہیں آج چونکہ عید کا دن ہے تو میں نے سوچا آپ کو اچھی اچھی جو خبریں ہیں وہ میں آپ تک پہنچا ہوں تاکہ آپ کے جو عید کے دن ہیں یہ اس کی جو خوشی ہے یہ مزید دوبالی ہو جائے تو تین اچھی خبریں ہیں جو کہ آج کے اس وی لاغ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آگے پڑھنے سے پہلے ناظرین آپ اگر کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ کوئی سوال وغیرہ عید کی مناسبت سے پوچھنا چاہیں تو ضرور یا بتانا چاہیں کہ آپ کے عید کے یہ جو دن ہے خاص طور پر جو آپ گھر میں گزار رہے ہیں یہ جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے گھر میں گزر رہے ہیں اور کیا ایکٹیوٹیز جو ہے وہ آپ کی رہی ہیں تو جو تین اچھی خبریں ہیں وہ سب سے پہلے پہلی خبر جو ہے وہ پنجاب سے ریلیٹڈ ہے اور پنجاب میں یہ ہے کہ جو کسان ہیں جو کہ گندم جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں انہوں نے ریکارڈ گندم جو ہے وہ اس مرتبہ پیدا کی ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کس طرح سے گندم کا وہران جو ہے وہ پاکستان میں گزشتہ سال جو ہے وہ پیدا ہوا اور اس کے باعث گندم جو ہے وہ ہمیں باہر سے منگوانی پڑی اور آٹے کی جو قیمتیں تھیں وہ بھی کافی زیادہ بڑھیں لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ پنجاب نے گندم جو ہے وہ ریکارڈ یعنی کہ جو ایک لیمٹ سیٹ کی گئی تھی اس سے بھی زیادہ جو گندم ہے اس مرتبہ پیدا کی گئی ہے تو یقیناً اس کی وجہ سے جو گندم کا وہران تھا وہ ختم ہوگا اور آبیسلی اس کے پیچھے جو کوویشیں تھیں وزریالہ عثمان بزدار صاحب کی ان کی جانب سے کہ جس طرح سے انہوں نے جو کسان تھے ان کو جو ہے وہ کافی حد تک ریلیو جو ہے وہ فراہم کیا یہ ایک خبر ہے یہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ جو گندم پیدا ہوئی ہے اس پر وزریالہ عثمان بزدار کی جانب سے پہلے تو مبارک بات بھی پیش کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ٹویٹ میں وہ کیا کہتے ہیں ان کا جو ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تو اپنے ٹویٹوں کو لکھتے ہیں کہ پنجاب کے مہنتی اور جفاکش کسانوں کو گندم کی بیس ملین میٹرک ٹن کی تاریخی پیدوار پر مبارک باد ماضی میں گندم کے ریٹ کا اعلان کٹائی کے وقت ہوتا تھا جو ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں کاشت کے وقت ہی کر دیا تھا اس بروقت حکومتی فیصلے اور بہترین ریٹ کی وجہ سے زیادہ رکبے پر گندم کاشت کی گئی یعنی کہ موٹیویٹ جو ہے وہ گندم جو کسان تھے ان کو کیا گیا بیس ملین میٹرک ٹن گندم کی پیدوار ہوئی اور اس کی جو وہ ریزن بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ گندم کے ریٹ ویسے تو نارملی طور پر اس طرح سے ہوتا تھا کہ گندم جب پیدا کی جاتی تھی اور اس کے بعد جب سیل کی جاتی تھی تو اس وقت جو ہے وہ ریٹ دیے جاتے تھے اور اس وقت بعض اوقات منمانے ریٹ بھی جو ہے وہ ہوتے تھے اور سستی بھی خریدی جاتی تھی گندم لیکن اس مرتبہ جو ریٹ تھے وہ گندم کی پیدوار سے پہلے ہی کسانوں کو دیئے گئے کہ اس ریٹ پر ہم آپ سے گندم خرید دیں گے حکومت کی جانب سے آبیسلی وہ تھوڑا اس میں انسینٹیوز بھی تھے کسانوں کے لیے انہیں جو ہے وہ اس میں فائدہ بھی تھا جس کی وجہ سے کسان کافی موٹیویٹ ہوئے اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو گندم تھی اس کو جو ہے وہ کاشت کیا جس کی وجہ سے جو ایک انہیں بھی اچھے ریٹ ملے اور دوسرا جو ہے وہ جو گندم تھی اس کو وہ بھی ایک اضافی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی کاشت میں اچھا اس کے علاوہ مزید وہ وفاقی وزر اطلاعات جو ہیں فواج چہدری صاحب ان کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس ٹویٹ میں وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب کے کسانوں اور حکومت کو تاریخ کی سب سے زیادہ دو کروڑ میٹرک ٹان گندم کی پیداوار پر مبارک بات ذریعی معیشت میں گیارہ سو ارب روپے کا اضافہ ہوا یہ تاریخی ترقی کرونا کی وبا کے باوجود ممکن ہوئی اچھا مبارک بات دے رہے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے یہاں پر جو روپے ہیں وہ انہوں نے لکھ کر اماؤنٹ ایگزیکٹ بتائی کہ گیارہ سو ارب روپے کا جو ہے وہ کرونا کے دنوں میں ہوا کرونا جس طرح سے آپ کو معلوم بھی ہے آپ بھی اگر دوسرے ممالک بہت سارے اورسیز جو رہ رہے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ وہاں پر کتنی زیادہ جو ہے وہ سختی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں بھی کرونا کے حالے سے کافی گزشتہ دنوں کافی کیسز بڑے لیکن اس کے باوجود یہ جو ایس اوپیز کو فالو کرتے ہوئے لوگوں نے خاص طور پر کسانوں نے یہ جو گندم کاشت کی یہ بہت جو ہے وہ مبارک بات کے مستحق بھی ہے اور گیارہ سو عرب روپے کا جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوگا اور آبیسلی یہ جو ایکانومی ہے اس میں فائدہ بھی دے گی اچھا اس کے علاوہ یہ کچھ فگرز ہیں جو کہ گزشتہ اس سے تھوڑے انہوں نے کمپیرزن کیا اس میں بھی وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں پاکستان میں گزشتہ پانچ دہائیوں میں ذریعی شعبے کی کر کردکی میں کمی دیکھنے میں آئی فنانس ڈویجن کے مطابق ساٹھ کی دہائی میں اس شعبے کی گروت فائی فوائنٹ ون فیصد تھی ستر کی دہائی میں دو اشاریہ چار فیصد اسی اسی کی دہائی میں پانچ اشاریہ چار فیصد نوے کی دہائی میں چار اشاریہ چار فیصد اور موجودہ صدی کی دہائی میں تین اشاریہ دو فیصد رہی یعنی کہ یہ ایک خطرناک بات تھی کہ ساٹھ سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ مسلسل کم ہوتی رہی ہے لیکن یہ جو ایک اقدام ایک اچھا اقدام ہے جس میں جو کسان تھے انہوں نے جو ہے وہ محنت بھی کی پنجاب حکومت کی جانب سے جو نے ایک موٹیویشن بھی کی گئی اس کا بھی اس میں کردار تھا تو اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے اور دوسری اچھی خبر تھوڑا سا یہ پولٹیکلی جو ہے وہ ایک بسیکلی یہ آنسر بھی ہوگا بلاول بھٹو صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو سعودی عرب کی جانب سے جو ایک چاول وغیرہ جو ہے وہ فطرانے کے جو ہے وہ پاکستان کو دیے گئے اور امداد کے طور پر وہ پاکستان کو دیے گئے اور وہ اس کے اوپر جو بلاول بھٹو صاحب ہیں انہوں نے کافی تنقید کی کہ وزرعظم صاحب جو ہے وہ دورہ سعودی عرب پر گئے اور وہاں پر انہوں نے اور تو کوئی کام کی بات نہیں کی لیکن یہ جو فطرانے کے امدادی جو چاول تھے جو پیکج تھے یہ یہاں پر لے کر آئے ہیں اور یہ جو ہے وہ اب تقسیم کر رہے ہیں اور لیکن یہاں پر ان کو جواب یہ ہے کہ وہ شاید اپنی انہیں حکومت سے مشورہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو امداد تھی اس امداد سے سندھ حکومت بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے وہاں پر بھی یہ جو بوریاں ہیں یہ دی گئی ہیں اور وہ بھی یہ جو پروگرام ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ ناظرین کوئی پہلی مردبہ نہیں ہو رہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے یہ امداد دی گئی ہو یہ پہلی مردبہ نہیں ہو رہا یہ پہلے بھی ہوا ہے اور یہ اسی کا تسلسل تھا اور یہ جو ہے وہ وزرعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کی پہلے کی بات ہے پہلے سعودی دورے سے پہلے ہی جو سفارت خانہ تھا اس کے یہ آگے تمام تر اقدامات تھے اور یہ پہلے سے ہی تیچیزیں تھی جس کے مطابق جو پروگرام تھا اس کا جو ہے وہ یہ انعقاد کیا گیا وزرعظم صاحب جو ہیں وہ بعد میں دورہ سعودی عرب پر گئے اور اس سے جو ہے وہ ناظرین اہم بات یہ ہے کہ سندھ جو ہے سندھ حکومت وہ بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اور سندھ حکومت میں کے جو سات ازلاغ ہیں سات ہزار جو تھیلے تھے یہ امداد کے وہ جو ہے وہ سندھ میں بھی تقسیم کیے گئے ہیں تو بلاول بھٹو صاحب کو پہلے ریویو کر لینا چاہیے چیزوں کو صحیح طرح سے دیکھ لینا چاہیے کہ اصل میں معاملہ ہے کہ اس کے بعد آپ اگر بغض عمران ہے یا جو بھی ہے تنقید اگر جو جائز تنقید ہے وہ بے شک کریں لیکن تھوڑا وہ چیزوں کو جو ہے وہ پہلے دیکھ لینا چاہیے اچھا جن ازلاغ میں یہ تقسیم کیا گیا ان ازلاغ کے نام بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں جو کہ سندھ کے ہیں سب سے پہلا تو لڑکانہ ہے لڑکانہ وہی ہے جو کہ بھٹو خاندان کا جو گڑ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں کی حالت آپ دیکھیں کہ یہ سندھ کے ان ساتھ ازلاغ میں آتا ہے جہاں پر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ وہاں پر بھی یہ جو تھیلے تھے امدادی یہ تقسیم کیے جائیں لڑکانہ کے بعد سانگڑ بدین میرپور خاص عمر کوٹ اور تھرپارکر کے ازلاغ جو ہیں وہاں پر بھی یہ تھیلے جو تھے وہ تقسیم کیے گئے ہیں تو برحل یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل معاملہ کے ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ بے شک اس کے بعد جو تنقید ہے وہ کریں کیونکہ دورہ سعودی عرب جو ہے وہ عمران خان کا وزار عمران خان کی جانب سے جو دورہ کیا گیا وہ بڑا ایک زبردست جو ہے وہ دورہ تھا اور بڑا ایک اہم اقدام کے گیارہ سو جو قیدی تھے وہ جو ہے وہ اب پاکستان واپس آ رہے ہیں آخر میں ناظرین آپ کو ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے خبر اچھی خبر ہے وہ بھی وہ بھی دیتا چلوں کہ آہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اب پاکستان کا جو نام ہے وہ ایف ای ٹی ایف کی جو آہ گریلسٹ ہے اس سے نکال دیا جائے گا آبیسلی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد ہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے اتنا بڑا جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے تو اگر پاکستان کا نام گریلسٹ سے نکل جاتا ہے تو آبیسلی جو کا ایک پابندیاں تھی وہ ہٹ جائیں گی پاکستان سے اور جس سے بھی جو پاکستان کو جو ہے وہ کافی فائدہ ہوگا ناظرین آخر میں عید کا دوسرا دن دوبارہ سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور اپنی رائے کا احسار آپ کمنٹ باکس میں کیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ